ان کی عظمت پر درود پھیلے گا محمد و آل محمد پر ایک سور فاتحہ آپ اپنے اور ہمارے تمام محرومین کے لئے اور بالخص وہ لوگ کے جو اہل بیت اثار الہمسلام کی محبت کے جرم میں شہید کیے جارہے ہیں ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لئے ایک سور فاتحہ تلاف سمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہِ العالمین بالقاسمِ محمد اللہ علیہ وسلم 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 درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہ حافظ محمد آل محمد اچھل فوجان پرودگار علم کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اتھار علیہ السلام کی چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے اس خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں بی بی سیدہ کے فرش عذا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرت دموں تک خدا ہمیں فرشہ میں عذا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے ہماری قبور کو اہل بیت اتھار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرمائے اور اس محبت کے صدقے میں ہمیں قیامت کے دن سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہ حافظ صلی اللہ حمد و آل محمد و عجل پردیہ علیہ علم کی لطفہ کرم سے یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ آپ کی خدمت میں اس عجم و شان حسدی کے حوالے سے جن کو ہم ام العائمہ کی نام سے پکار کریں بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ حقی منازبت سے اللہ حمد و عجل و عجل یہ چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان چند دنوں کے لئے جو عنوان ہم نے تجویز کیا ہے اور سوچا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر گفت ہو رہے گی وہ بی بی کی زندگی کی اور ان کی سیرت سے جو آفاقی پیغمات ہیں جو یونیورسل میسیجز ہم ان کی سیرت سے حاصل کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ اپنا ٹاپک بنائیں گی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر روز سیرت کا کوئی ایک پہلو لیں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں آرائز پیش ہوں اس سے ہم کچھ نتائج حاصل کریں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ پانچ یا چھے دن جو وقت ہمارے پاس ہے اور ہر روز تقریباً پچاس منٹ ہمارے پاس ہے تو یہ جو تقریباً تین سو منٹ ہمارے پاس ہیں اس کے نتیجے میں چند قدم ہم اپنی زندگی میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم سے زیادہ نزدیک ہو سکیں انشاءاللہ اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ جو نقاط ہم معمولاً سوچتے ہیں اپنے لیے ان کے اوپر توجہ دیتے رہیں جہاں کہیں بھی ہم پہلی دفعہ پہنچتے ہیں وہاں پر چند نقاط پہلے بیان کر دیتے ہیں اور کیونکہ یہاں پہلی دفعہ تو نہیں ہے ظاہران دوسری دفعہ ہے لیکن احتیاطاً ظاہر ہے کہ ایک ہی دفعہ میں سب لوگ تو نہیں سن پاتے ہوں گے وہ چند نقاط میں پہلے عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ کہ جو بھی سننے والے ان کی نظر میں پہلے سے رہے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آرائز شروع کریں گے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و عالم حمد جہاں کئی میں ہم کسی بھی مجلس کے عنوان سے یا تخریر کے عنوان سے حاضر ہوتے ہیں وہاں یہ چند نقاط پہلے سے بتا دیتے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اور اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ان نقاط کو بیان کر جاتا ہے اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے مجالس سنتے ہوئے چند باتوں کو احساس کیا اور ان نقاط کو احساس کرتے ہوئے پھر ہم نے کوشش کی کہ جب ہم خود مجلس میں پڑھیں تو ان نقاط کے اوپر پوری توجہ دیں پہلا نقطہ اس میں سے یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری کوشش ہوئی ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ ہم خطابت نہیں کریں گے اور یہ ہماری کام کا پہلا پوائنٹ ہے کیوں خطابت نہیں کریں گے اس کی وجہ ہم یہ سمجھ میں آئیے یہ کہ بہت ساری ہماری چیزیں بہت سارا ہمارا علم بہت سارا تقوی ہماری خطابت کے اوپر قربان ہو چکا ہے کئی سال قربان کیے جا چکے ہیں خطابت کے اوپر تو اب ہم نے اپنی زندگی کیلئے تیع کیا کہ ہم خطابت نہیں کریں گے اور ایک مشکل سے بچنے کی کوشش کریں گے اور مشکل میں بہت سادہ طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ مجھے خود یاد ہے اپنے لئے میں بچمن میں کئی مجلس میں کبھی گیا اور اپنے گھر پہنچتا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا ہمیشہ پوچھتی تھی ایک دفعہ کا آپ کو بتا رہا ایک دفعہ انہوں نے پوچھا انہوں نے پوچھا کہ مجلس کیسی تھی میں انہوں کو بتایا مجلس بہت اچھی تھی انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کر رہے تھے میں انہوں کو بتایا کہ لوگ بہت زیادہ دات دے رہتے بہت زیادہ خوش تھے پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجلس میں مولانا صاحب نے کیا پڑھا تھا کیا بتایا تھا تو مجھے اس دن شوق ہوا وہ یہ کہ میں پورا ایک گھنٹے سے زیادہ مجلس سن کے آیا تھا لیکن جب میری والدہ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا بتایا تھا انہوں نے کیا پڑھا تو میں دو جملے نہیں بتا سکا کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا جبکہ جب میں وہاں بیٹھا تھا تو میں بھی بہت خوش تھا اور میں بھی تعریف کر رہا تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں بعد میں نہیں بتا سکا کہ یہ ہوا کیا میں نے ایک بات حساس کی وہ یہ کہ بہت ساری ہماری مجالس کے اندر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں بہت کچھ مل رہا ہے لیکن شاید سبسٹینشلی بہت کچھ نہیں مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری قوم کا جو انٹیلیکچول لیویل ہے وہ مسلسل نیچے جا رہا ہے اور کوئی اچھی جگہ ہم حاصل نہیں کر پا رہا ہے مجیب سمجھ میں آیا ہے کہ یہ سب کا سب اس وجہ سے ہے کہ ہم زیادہ تر وقت اس پہ لگا رہے ہیں کہ ہماری خطابت کیسی ہے اور اگر ہم یہ کام نہ کریں خطابت پہ توجہ نہ دیں یہ ہم سوچیں کہ ہم میسیج کنوے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں اور اس میسیج سے بھی پیچھے ایک اور پوائنٹ ہے اس کو میں بھی بیان کروں گا اگر اس کو ہم توجہ دیں تو شاید ہماری کمیونٹی کا انٹلیکچول لیول امپروف کرے گا تو اس خاطر میں نے پہلا پوائنٹ یہ بتایا کہ میں خطابت نہیں کروں گا جو کام کروں گا وہ یہ ہے کہ اہل بیعت کی تعلیمات میں سے چند پوائنٹس کو چوز کروں گا ان پوائنٹس کو بہت سادہ زبان میں آسان زبان میں آہستہ آہستہ آپ کے پاس بیان کر دوں گا اور اس کے نتیجے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے بھی اہل بیعت کا قرب نصیب ہو اور انشاءاللہ آپ کو بھی اہل بیعت کا قرب نصیب ہوئے انشاءاللہ اللہ ہمیں اور آپ کو یہ نصیب فرمائے اس کی قبولیت کے لئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اس سلسلے کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک اسطلحہ بنائی ہے وہ اسطلحہ بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے بعض لوگوں کو اچھی لگتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر بنائی ہے کہ بہت سارے کام میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کرنے کے بعد جب یہ پوچھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلا تو ہمیں ریزلٹ نہیں ملتا تو مجھے بعض وقت یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک طرح کی عیاشی کر رہے ہیں ایک لگجری ہے ہمارے پاس اس کو میں اپنے لئے کہتا ہوں اردو زبان میں ذرا موٹا لفظ ہو جائے گا یہ اس کو میں سادہ کر کے کہوں گا ابھی اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری علمی عیاشی ہے یہ ہے ہماری ایک لگجری ہے انٹیلیکشل لگجری ہے اس میں کچھ نہیں ملنا ہے صرف یہ ہوگا کہ میں یہ دکھاؤں گا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ بہت بڑے عالم کو سن رہے ہیں لیکن نہ آپ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہ میں اپنی جگہ سے ہلوں گا مجھے لگتا ہے یہ وقت ضائع کر رہے ہیں ہمیں علمی عیاشی نہیں کرنی چاہئے دوسرا پوائنٹ میرے پاس یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ پتا چلے آپ کو کرنا کیا ہے اور مجھے بھی پتا چلتا رہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے یعنی میں تھیوریز کے اوپر کم جاؤں گا اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اوپر زیادہ توجہ دوں گا تاکہ آپ کی لائف میں بھی چینج آئے اور میری لائف کے اندر بھی چینج آئے تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے مجھے کہ بھائی پریکٹیکل لائف چاہیے اس کو چینج کرنا ہے اور میں کبھی کبھی اس طرح سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات مت کو جس پر عمل کرنے کے لئے مریخ پہ جانا پڑے گا ایسی باتیں کو جس کو زندگی میں ابھی ابھی عمل کیا جا سکے تو کوشش کریں گے پریکٹیکل باتیں کریں تاکہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں ایک تیسری بات بھی ہے وہ بات تھوڑی سی اور ایک لحاظ سے سخت ہے مجھے کہ یہ کوشش نہیں کروں گا کہ آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ کوشش نہیں کروں گا وہ اس میں میں کچھ واقعات بھی سناتا ہوں بیچ بیچ میں اور اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے علاقے میں گیا تھا وہ باسا میں آپ میں سے باس لوں کہ وہاں پہ میں گیا تھا عشرہ پڑھنے کے لئے میرے خاند میں تیسرا ہے چوتھا دن تھا وہاں سے ایک بہت سینئر آدمی تھے ان کا نام میری ذہن سے نکل گیا رسپیکٹیب بہت رسپیکٹیب وہ میرے پاس آئے اور تیسرا ہے چوتھا دن تھا انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ تھوڑا سا سائٹ ملائے اس کے بعد مجھ سے سائٹ ملائے کہا کہ مولانا آپ نے تین چار دن کے اندر بہت اچھا کام کیا لیکن اس کو ایسے ہی چلانا میں ان کو کیوں کیا مطلب ایسی چلانا کہ انہوں نے کہا ابھی تھوڑا سا دن گزریں گے پھر ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا کہہ گا مولانا اگر اس میں ذرا سا فلان چیز ایڈ کر لو تو اچھا ہو جائے گا پھر ایک اور آئے گا وہ کہہ گا اس کو ذرا سا یوں کر لو تو بہتر ہو جائے گا پھر آٹھویں نمی تک پہنچتے پہنچتے آپ اپنا ٹریک چھوڑ چکے ہوگے اور انہوں کے ٹریک پہ چل رہے ہوگے میں نے ان کو کہا کہ آپ کے ایڈوائز بہت اچھی ہے آپ نے بہت سنسر ایڈوائز دیئے لیکن اگر میں بیس سال میں تبدیل نہیں ہوا تو اب چار دن میں کہاں تبدیل ہونے کا ہے اب تبدیل نہیں ہوتا ہے ویسے بھی ایک آدمی چالیس سال کے بعد مشکل ہے تبدیل ہوتا ہے چیئے میں تو خود زیادہ کہو چکا ہوں بھی تو اب کیا تبدیل ہونا ہے اب جو ہے وہ یہی ہے ابھی جس طرح سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کو خوش نہیں کریں گے البتہ پریشان بھی نہیں کرنا چاہتے یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ تنگ ہو کر یہاں سے جائیں لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اہل بیت اتھار علیہ السلام کی موددت کو لے کر یہاں پر آئیں آپ کی دلوں میں اہل بیت کی محبت بڑھے اور انشاءاللہ آپ اہل بیت اتھار علیہ السلام سے اور زیادہ نزدیک ہو سکیں انشاءاللہ یہ پوری کوشش ہوگی اس دوران میں کچھ لوگ خوش بھی ہو جائیں گے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے میرا جو کام ہوگا وہ ہر رات سنے سے پہلے اپنے آپ کو کہہ سکوں گا کہ لوگوں کا میں نے وقت ضائع لنک کیا ہے جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ میں نے ان کو دے دیا ہے اس کے بعد باقی انشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے گا اور مجھے بھی انشاءاللہ جزا دے گا ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعالی محمد کا اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سیرت بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ کے آفاقی پیغم اللہ صلی اللہ علیہ حمد وعالی محمد وعجل جب ہم بی بی کی سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کسی بھی معصوم کی سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے questions ہوتے ہیں اور بہت سارے points ہوتے ہیں اب اس میں کچھ questions ایسے ہوتے ہیں یا points ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے پہلے کبھی سوچا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کی کوشش نہیں کیا ہوتی ہمیں کوشش یہ کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نزدیکی ہو سکے ایسا نہ ہو کہ ہم بہت دور چلے جائیں البتہ کچھ points ان کی زندگی میں ایسے ہوں گے جو ہم کر ہی نہیں سکتے اور شاید ہم سے demand بھی نہیں کیا گیا ہے سال کی طور پر بی بی ایک گھر کے اندر رہتی تھیں وہ گھر بہت چھوٹا گھر تھا اگر ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کے حساب سے آپ نے سنا ہے ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی پڑھا ہے اس کے حساب سے وہ گھر بہت چھوٹا تھا ہم میں سے کوئی ہے جس نے سوچا ہے کہ اس گھر میں رہنا ہے شاید demand بھی نہیں ہے اچھا ان کے گھر میں کتنی چیزیں تھیں بہت تھوڑی سی چیزیں تھیں ہم جو ان کے ماننے والے ہیں ہم میں سے کسی نے کہا ہے کہ میرے گھر میں بھی بس اتنی چیزیں ہونی چاہیے نہیں کہا شاید demand بھی نہیں ہے شاید demand بھی نہیں ہے اچھا اب اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ exactly اسی کی copy demand نہیں ہے تو پھر demand ہے کیا صیرت میں سے واجب حصہ کونسا بھئی یہ تو پتا چل رہا ہے کہ exactly وہی کرنا میرے لئے possible ہی نہیں ہے time کا difference ہو رہا ہے چودہ سو سال کا difference ہے technology کا difference ہے lifestyle میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جو different ہو گئی ہیں اور وہ تو demand بھی نہیں ہے تو پھر ایک اور بات بھی ہے کیا کوئی بھی چیز demand نہیں ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز demand میں نہیں ہے کوئی بھی ہم سے طلب نہیں کیا ہے پس ایک question یہ ہے کہ جو وہاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ exactly وہ تو ہم سے نہیں مانگا ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا ہے اگر کچھ بھی نہیں مانگا ہے تو ان کو follow کرنے کو کیوں کہا تھا پھر follow کرنے کو کہا ہے ان کو اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی چیز ہے بیچ میں کوئی چیز ہے جو ہم سے demand کی گئی ہے اچھا وہ جو بیچ کی چیز ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ universal messages ہیں جو change نہیں ہوتے کچھ چیزیں ہیں جو time کے اوپر change ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو technology کے اوپر change ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو environment کے اوپر society کے اوپر change ہوتی ہیں ابھی مثلا میں نے اور آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی پہنی ہوئی ہیں ایسی leave ہوئی ہیں جو ان کے زمانے میں نہیں تھی وہ انک نہیں تھی ان کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی ان کے زمانے میں ایسا ڈریس نہیں تھا ان کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا یہ سب وہ چیزیں جو چینج ہوتی رہتی ہیں یہ ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا ہے کہ ہم ان چیزوں میں ان کو فالو کر رہے ہوں گے پوسیبل بھی نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے وہ ہے کیا چیز میں پھر عرض کروں گا یہ وہ یونیورسل میسیجز ہیں اور ہمیں ہر امام ہر معصوم کی صیرت میں سے وہ یونیورسل میسیجز وہ نکالنے ہوں گے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ میں کہیں اور رہ رہ رہا ہوں آپ کہیں اور رہ رہے ہیں ان کی زندگی کہیں اور تھی لیکن ان سب کے باوجود وہ حصہ کونسا ہے جس کو میں نے اور آپ نے سب نے پریکٹس کرنا ہے پس میری کوشش یہ ہوگی کہ ان چند دنوں میں وہ جو یونیورسل میسیجز ہیں ان کے ان کو نہیں جن کو ہم ایڈاپ نہیں کر پا رہے نہیں کر رہے یا بانگا ہی نہیں ہے ہم سے وہ جو ہم سے ڈیمان کیا گیا ہے وہ کیا چیزیں ہیں اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اب یہاں پر یہ جو کچھ میں آپ سے کہوں گا یہ فائدہ کسے دے گا یہ پہلے انسان سوچ لینا اس کا فائدہ کسے ہوگا ہمارے ہاں جو دین پر عمل کرنے والے ہیں جو دین کو سوچنے والے ہیں وہ کی طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا جنہیں فائدہ ہوگا وہ کیٹیگری میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں پھر آپ یہ سوچ لیے گا کہ اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ اس کیٹیگری سے باہر ہیں تو پھر شاید آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل امامت جو میں بتا رہا ہوں ابھی یہ دین اسلام کے بارے میں ہے شیعت کے بارے میں لیکن ہر دین کے ساتھ تقریبہ نیسا ہی ہے کوئی بھی ریلیجن لے لیں اس کے ماننے والوں میں یہ چند کلاسز بن جائیں گے کچھ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جو نام کے ماننے والے ہوتے ہیں ہم فنہ دین کے ماننے والے ہیں بعد میں جو دل میں آئے گا وہ کریں گے ماملہ خطا وہ کہتا ہے میں خدا کا ماننے والا ہوں نبی کا ماننے والا ہوں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں ان کے اولاد تاہرہ کا ماننے والا ہوں لیکن ماننے والا ہوں سننے والا نہیں ہوں کروں گا وہ جو میرے دماغ میں آئے گا اب میں نے کہا میں بعض چیزیں ادھر ادھر کی بھی واقعات بھی سناتا ہوں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پاکستان میں رائٹر تھا ایک اشفاق احمد نام کر کے ٹی وی پہ بھی بہت زیادہ آتا تھا اس نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا کہنے لگا کہ میرے دماغ میں ایک سوال آیا اور وہ یہ کہ مومن کون ہے مسلمان کون ہے اس نے کہا میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ مسلمان اور مومن یہ دو ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں کون سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں کون سے لوگ مومن ہوتے ہیں تو کہنے لگا کہ میں نے بہت سا لوگوں سے پوچھا کہ بھئی مومن کون ہے مسلمان کون ہے سب نے بتایا مثلا کسی نے کچھ بتایا کسی نے کچھ بتایا تو کہنے لگا کہ میں ایک علاقے میں گیا وہاں پہ ایک آدمی بہت تیز آدمی تھا تو لوگ تیز آدمی کو اس علاقے میں کہتے ہیں سیانہ بہت سیانہ ہے بہت اقل والا ہے تو کہنے لگا وہاں پہ ایک سیانہ تھا تو لوگوں نے کہا یہ بہت سیانہ آدمی ہے بہت تیز آدمی ہے اس سے جا کے پوچھو تو وہ گیا کہنے لگا کہ میں نے اس سیانے سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ مسلمان کون ہے مومن کون ہے تو کہنے لگا وہ اس نے سنا اور ہنسا ہنسا اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے ایک وہی جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں باقی اپنے دل کو مانتا ہوں جو میرا دل کہے گا میں کروں گا نعوذ باللہ پسند کرے خدا تو کر لے نہیں کرتا تو نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ نہ کر وہ کہتا ہے میں اپنے دل کی مانتا ہوں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے یہ خواہشات کا بندہ ہے قرآن کریم نے اس کے بارے میں کہا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ حَوَا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنا خدا اپنی ہوا و حوث کو بنایا ہے خدا کہتا ہے اس شخص کو دیکھا تم نے جو میرا بندہ نہیں ہے اپنی ہوا و حوث کا بندہ ہے ہر دین کے اندر ہر ریلیجن کے اندر یہ کیٹیگریز بنیں گی ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں خدا کی نہیں مانتا اپنی مانتا ہوں اچھا ایک اور وہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں خدا کی مانتا ہوں جب تک مجھ سے نہ ٹکرائے بس خدا کو بھی مانتا ہے خدا کی بھی مانتا ہے خدا کا حکم بانتا ہے کب تک مانتا ہے کہتا ہے ٹکرائے نہیں تو مان لوں گا اگر ٹکرائے گیا پھر کس کی مانے گا اپنی مانوں گا نماز پڑھوں گا فجر کی نہیں پڑھوں گا کیوں فارغ ہوں گا تو پڑھ لوں گا اگر سو رہا ہوں تو پھر کیسے پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے جب تک خدا میرے مقابلے بھی نہ آئے میں کروں گا اور جب مقابلے بھی آ گیا تو پھر میں خدا کی نہیں مانتا یہ دوسری کٹیگری ہو گئی یہ کیا کہتا ہے یہ خدا کو مانتا ہے اور خدا کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو بھی مانتا ہے جب ٹکرا ہوتا ہے تو وہ نعوذ باللہ تعالی خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو مثال کی طور پر ایک مرد ہے وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا لیکن خجر کی نہیں پڑھوں گا میں بات کی باتیں بعد میں کر لوں پھر ابھی تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں آپ کو مثال کی طور پر کوئی خاتون کہے کہ میں مسلمان ہوں اہلِ بیت کو مانتی ہوں سب کچھ ہے پردہ نہیں کر سکتی پردہ میں اپنی مرضی سے کروں گا مجھے ایک بند خدا ملا کراچی میں بہت اچھا آدمی ہے نماز شب بھی پڑھتا ہے صحیفہ سجادیہ بھی پڑھتا ہے بہت ساری کتابیں پڑھتا ہے کسی پہ میں مراد نہیں کچھ کہنا داڑی نہیں رکھتا تھا میں دوستوں میں سے اس کا رامی مرتضیہ اتفاق تو میں نے اس سے بند خدا سے کہا بند خدا تم اتنے اچھے آدمی ہو ماشاءاللہ داڑی رکھ لو کہنا کہا مولانا ایک عجیب سی بات ہے میں نے کہا کیا کہنا کہا میری بیوی نے کہا کہ اگر داڑی رکھی تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں اب آپ خود بتاؤ میں کیا کروں میں داڑی رکھوں اس کو بھیج دوں سمجھ میں نہیں آیا مجھے میں نے کہا بھائی تمہارا کام اللہ جانتا ہے تم خود فیصلے کرو بھائی میرا کام تھا تمہیں بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا تو یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے میں خدا کی مانوں گا ایک لیمٹ کے اندر اس کے بعد نہیں مانتا ایک اور کٹیگری بھی ہے وہ کہتا ہے میں خدا کی مانوں گا کوشش کرتا ہوں کبھی خدا جیت جاتا ہے کبھی میں ہارتا ہوں نہیں مانوں کبھی خدا کا حکم فالو کر لیتا ہوں کبھی فالو نہیں کر پاتا بہت ساری کٹیگریز ہیں بہت ساری کیٹیگری ہیں ان دین کے ماننے والوں میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے میں آپ کی خطنت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ایک اور انسان ہے جو میری طرح کا ہے میری طرح کا کیا مطلب مثلا میری طرح کا ہے جس کی روٹس اپنے دین کے اندر ہیں جڑے اپنے دین سے لگی ہوئی ہیں مانے یا نہ مانے سوسائیٹی اس کو اس طرح پہچانتی ہے سوسائیٹی کہتی ہے بھئی یہ دین سے لگا با آدمی ہے اب بہت سارے کام اس لئے کر رہا ہوں کہ سوسائیٹی میں رہنا ہے تو کرنا پڑے گا سوسائیٹی میں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا کہاں پہ دین کو توڑ دیتا ہے ناؤزباللہ جب سوسائیٹی نہیں دیکھ رہی بہت سارے کام کرتا ہے کیوں کر رہا ہے اس لئے کر رہا ہے کہ بھئی سوسائیٹی میں رہنا ہے جس سوسائیٹی میں میں رہ رہا ہوں وہاں دین کی ڈیماند ہے نہیں کروں گا سوسائیٹی میں رسپیکٹ ختم ہو جائے گی چونکہ رسپیکٹ چاہیے لہذا کرنا پڑے گا کہاں پہ توڑ دے گا جہاں پہ سوسائیٹی نہیں دیکھے گی جہاں پہ لوگ دیکھنے والے نہیں ہوں گا وہاں پہ معاملہ خراب ہو جائے گا یہ جتنی کیا رگریز میں نے بتائیں آپ کی خدمت میں معمولاً ان کو ہماری تقریر سے فائدہ کم ہوگا معمولاً ان لوگوں کو فائدہ کم ہوگا ہاں ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جاگ جائیں اور آخری والی میں آ جائیں جو میں بھی بتاؤں گا یہ ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کو فائدہ بہت کم ہوگا کیوں؟ چونکہ جیسے ہی میں کہوں گا یہ کرنے کے لیے اپنی کوئی خواہش چھوڑو ان کا قانون کہے گا میں خدا کی اس وقت تک سنتا ہوں جب تک خواہش نہیں آئی ہے اور میں آپ سے جو کچھ بھی کہوں گا اس میں کوئی نہ کوئی خواہش چھوڑنی پڑے گی مجھے سمجھ میں نہیں آیا مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کیا دین میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ ساری خواہشات پہ عمل بھی ہو جائیں اور دین بھی چلے یہ نہیں ہو سکتا دین میں کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑے گی کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا پڑے گا آپ کی خواہشات کے خلاف کام کرنا پڑے گا اچھا بعد میں پتا چل جائے گا کہ بہتری اسی میں تھی جو خدا نے کہا تھا اس وقت لڑنا پڑے گا اور اسپیشلی انیشل سٹیجز کے اندر بعد میں آگے کوئی انسان چلا جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہی وہ یہ جو خدا چاہتا ہے لیکن شروع میں بہرحال کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے تو اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے مولانا ایسا ایک دین دے دو جس میں یہ سارا جھگڑا نہ ہو جو ہم چاہیں وہ بھی کر لے خدا بھی خوش ہو جائے تو میں کہوں گا بھائی ایسا نہیں ہونے کا ہے کچھ نہ کچھ آپ کو قربانی دینی پڑے گی اچھا اب اس ٹاپک میں دو چار جملے اور ایڈ کروں آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد وعال محمد قرآن کریم نے انسان کی بارے میں ایک آئی کریمہ بیان فرمائی ہے اس میں فرمایا انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے لیکن ایکسکیوزز دیتا رہتا ہے عوض روپیش کرتا رہتا ہے اب ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل ہے ہم میں سے بعض لوگوں کو کبھی کبھی اچھی طرح پتا چل جاتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں صحیح نہیں کر رہے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں فوراً ایک عوضر ایک ایکسکیوزز اپنے لئے بناتے ہیں مجھے ایک بات سمجھ میں آئیے جس شخص کو ایکسکیوزز بنانے کی عادت ہو جائے اس کی ڈیولیپمنٹ ختم ہو جاتی ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا کیوں ہر معاملے میں ایک عوضر لے کے آئے گا کہہ گا بھائی میرا ایکسکیوز گیا ہے اور آہستہ آہستہ ایکسکیوزز کے اوپر اتنے زیادہ لے کر آئے گا کہ اوریجنل جو کھو رفت لی جانے ہیں اس کے اوپر بھی کمپرومائز کر لے گا سب سے بڑی کوشش یہ کیجئے گا اپنے آپ سے سنسیا رو کر ایکسکیوزز بنانا بند کریں کسی طریقے سے اپنے آپ کو سٹریپ سے باہر نکال لیں جو حملوں کا نفس اپنے آپ کو پورا کرنے کیلئے ایکسکیوزز بناتا ہے اگر وہ کام بند کر دیں تو آگے بڑھنے کا امکان ہے ڈیولپمنٹ ہوگی بعض ریل ایکسکیوزز ہوں گے لیکن بعض جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں ان کو اگر ہم بند کر لیں تو ہماری ڈیولپمنٹ کا چانس بنے گا اور اگر ہم نے ان کو بند نہیں کیا ہمارے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی ہم لوگ اس فوجی کی طرح ہوں گے جو صبح سے لے کے لیف رائٹ کرتا رہے گا اور ایک میٹر بھی آگے نہیں جائے گا یہ بہت خطرناک چیز ہے اگر ایسا ہو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ رک جائے تو فوراں اپنے آپ سے پوچھنا میں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے کیوں دین ڈیولپمنٹ دینے کے لیے دین دو دن ایک جگہ پہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے مشہور روایت ہے آپ نے سنی ہمیشہ سے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس کے دو دن برابر ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک سال تک دین کے اوپر پریکٹس کروں اور میرے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہ آئے تو میں چالیس سال دین پر عمل کروں اور چالیس سال کے بعد مجھے پتا نہ چلے کہ مجھے خدا کا قرب ملا یا نہیں ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسا دین ہوا جس نے مجھے قرب نہیں دیا اور ہر وقت یہ کہا تھا کہ قربتن الاللہ چالیس سال میں کہتا ہے یہ دکان کھولیے پیسے کمانے کے لیے اور چالیس سال تک پتا نہیں چلا کہ پیسے کمائے یا نہیں کمائے یہ کونسی دکانیں پھر یہ کیسا بزنس ہے تو جہاں آپ کا دین ڈیولپمنٹ دینا بند کر دے آپ ایک ہی دکا لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں آپ سمجھ جائے گا کوئی بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے اس مسٹیک کو آپ نے ریکٹیفائی کرنا ہوگا اور ان لوگوں کے لیے یہ باتیں سپیچز جو ہیں وہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک پوائنٹ سے لے کر شروع کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد والے محمد یہ سب باتیں میں نے اس لیے کی ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اگلے پانچ دن کا پتا چل جائے اور اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے یہ ہو کیا رہا ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہنے گا میں آپ کی مجلس میں جب مثال کی طور پر پہلی دفعہ بیٹھا تو میں آدھے گھنٹے تک سوچتا رہا کہ اصلی مجلس بعد میں شروع ہوگی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں یہ مجلس پڑھتے ہی ایسے ہی ہیں تو میں اس لیے اب پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیتا ہوں کہ بھئی پانچ دن بعد کوئی نہ کہا کہ مثلا مجلس کب ہوگی تو بھئی ابھی سے بتا دے یہ ہوگا مجلس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے سارا کا سارا اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اب جو پہلی چیز میں نے لیے وہ آج کے لیے آج میں اس کو سٹارٹ کروں گا آج اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا چونکہ میں تھئی منٹس جو ہیں وہ اسی بنانے میں لگ گئے اور وہ یہ ہے کہ اوبجیکٹیوز آف لائف وہ کیا ہیں بی بی کی سیرت کی روشنی میں زندگی کا جو حدف ہے اور مقصد ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے پس پہلا جو یونیورسل میسج ہم بی بی کی سیرت سے لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری لائف کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر میں اس کے لیے بھی چند چیزیں ارز کروں گا آپ کی خدمت میں دوروت میں بہت زیادہ اس لیے بھیجواتا ہوں کہ اس سے ایک طرح کہ مجھے انرجی ملتی ہے کہ مثلا ظاہر نبی کا نام لیا جائے گا اس سے مجھے انرجی ملے گی اور دوسری بات ہے کہ آپ کے ذہن بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے اور زیادہ تیار ہو جاتے ہیں یہ جو قیسن ہے اوبجیکٹیوز آف لائف یا ایک یا پلورل میں لے لیں یہ بہت امپورڈنٹ قیسن اس اعتبار سے ہے کہ میری اور آپ کی ساری قیمت جو ہم ہے اور آپ کو قیمت ملے گی وہ اوبجیکٹیوز کے اوپر ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہم لوگ اپنے اوبجیکٹیوز کے اوپر ٹیگ لگائے جائیں گے جس کا جو حدف ہے اس کی قیمت وہی ہے بس مثلا میرا حدف کیا ہو میرا حدف یہ ہو کہ پانچ سو لوگ مجھے سنیں تو میری زندگی کی قیمت کیا بن گئی پانچ سو لوگوں کا سننا بس اگر میرا اوبجیکٹیوز سارا کا سارا یہ تھا کہ میں ایک بزنس اسٹیبلش کروں تو میری ساری قیمت کیا لگی پچاس سال ساٹھ سال زندگی گزاری اور قیمت کیا ہو گئی ایک بزنس یہ جو ہماری لائف کا اوبجیکٹیوز ہے وہی ہماری لائف کی قیمت ہے وہی ہماری ویلیو ہے اور موس پیبیبلی قیامت کے دن وہی ہمیں ملے گا اگر کسی نے اپنی لائف کیلئے چھوٹا سا اوبجیکٹیوز بنایا ہے اس کی ویلیو وہ چھوٹی سی چیز ہے اس کو وہی ملے گی اب یہاں ایک بہت بڑی مشکل ہے جو ہمیں سب سے پہلے سالف کر لینے چاہیے اوبجیکٹیوز بنانے سے پہلے وہ ہمیں سالف کر لینے چاہیے مجھے کہ ہماری لائف ہے کتنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے ابھی آج میں مثلا کل میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے ایک جگہ بتائی گئی کہ مثلا آپ نے یہاں سات دن رہنا ہے ٹھیک ہے اگر مجھے وہاں سیونٹی ڈیز رہنا ہو تو میں کسی اور طرح دیکھوں گا اور اگر وہاں سیون ہنڈڈ ڈیز رہنا ہو تو میں کسی اور طرح دیکھوں گا جو میں بیگ لے کر آیا ہوں وہ بھی اسی حساب سے لے کر آیا ہوں مجھے پتا ہے مجھے انگلینڈ میں ٹویلڈ ڈیز رہنا ہے میں اس کے حساب سے بیگ لے کر آیا ہوں اگر ہنڈڈ ڈیز رہنا ہوتا اس حساب سے لے کر آتا اور اگر مجھے ہنڈڈ ڈیز رہنا ہوتا اور میں ٹویلڈ ڈیز کا بیگ لے کر آتا تو میں پاگل ہوں پھر میں دیوانہ ہوں سب سے پہلے آپ یہ تہہ کر لو آپ کی لائف ہے کتنی جتنی آپ کی لائف ہے اتنی آپ کی پرپریشن ہونی چاہیے اس کے لئے ہونی چاہیے مثلا اگر کوئی آدمی کہے بھائی یہ دنیا جو ہے نا بس یہی لائف ہے 50 years 60 years that's all ساری تیاری اس کے لئے کرو پھر پھر آگے سوچ کر وقت برباد مت کرو اگر زندگی یہی ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی ہماری زندگی thousands of years ہے یہ تو first stage ہے 60 years کا تو پھر اس پہ اتنا وقت کیوں لگا رہے ہو بھائی یہ سوچو آپ ہو کیا آپ کی نیچر کیا ہے سب سے پہلے اپنے لئے یہ سمجھنے کی کوشش کرے آپ آپ یقین فرمائیں یہ جو ہمارے دین کے اندر پرابلم ہے ایک آدمی کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا دوسرا کہتا ہے میں وہ نہیں کر سکتا تیسرا کہتا ہے میں اس طرح ہوں تیس چوتھا کہتا ہے میں اس طرح ہوں یہ ساری پرابلمز یا most of the پرابلمز یہاں سے آتی ہیں کہ ہم نے تیہ نہیں کیا ہے کہ ہم کون ہیں آپ پہلے یہ تیہ کر لو آپ کون ہو اچھا اب یہ جو آپ یہ جو کوششن ہے میں ہوں کون اس میں دو تین بہت میجر پرابلمز ہیں نمبر ون آپ کی لائف کتنی ہیں نمبر ٹو آپ کی لائف میں سٹیجز کتنے ہیں نمبر تھری کون سا سٹیج زیادہ امپورٹنٹ ہے نمبر فور کس سٹیج کی پرپریشن کون سی ہے آپ کی تیہ کر لو پہلے اب یہاں پر علامہ طبعہ طبعی کا ایک جملہ آپ کو بتا دوں علامہ طبعہ طبعی جو تفسیر علمیزان کی مصنف وہ ایک جملہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سب لوگوں کو خدا نے باقی رہنے کیلئے بنایا ہے ہم لوگ کی باڈیز فانی ہیں لیکن ہم لوگ باقی رہیں گے ہم لوگ فانی نہیں ہے ہماری باڈیز فانی ہیں یہ جتنی دیتھ آنی ہے یہ باڈیز پر آنی ہے ہم لوگ کیا ہیں ہم لوگ باقی رہیں گے اچھا باقی رہیں گے تو آگے کیا ہوگا ایک سٹیج ختم ہوگا دوسرا سٹیج شروع ہوگا پھر دوسرا سٹیج ختم ہو جائے گا ایک اور سٹیج شروع ہو جائے گا ہر سٹیج کی اپنی ریکوارمنٹ ہے اور ہر سٹیج اگلے سٹیج آپ نے کیا دیکھا ہے اچھا اب یہاں پر کیا پرابلم ہے اس کا وہ اہداف والی بات سے کیا تعلق ہے اوبجیکٹیو والی بات سے کیا تعلق ہے وہ یہ کہ اگر آپ خود تو رہیں گے ہمیشہ کے لیے اور آپ کے اوبجیکٹیوز وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ختم ہونا ہے تو اب آپ ہنڈیڈین ٹوئنٹی ڈیز کی جھڑنی پہ جا رہے ہیں اور بیگ آپ کا ٹویلڈ ڈیز کا ہے آگے کیا ہوگا اب میں آپ کو اس سے اور implement کرتا ہوں مثلا فرض کریں میں نے اوبجیکٹیو بنایا ہے کیا اوبجیکٹیو بنایا ہے میں اپنے اوپر رکھتا ہوں میں نے اوبجیکٹیو بنایا ہے کہ مجھے مثلا اردو زبان میں جتنے بھی orators ہیں جتنے بھی خطبہ ہیں ان میں مجھے سب صرف ٹوپ پر آنا ہے ٹوپ پر آنا ہے فرض کریں میں نے اپنا اوبجیکٹیو بنا لیا اچھا اس objective میں میں کتنے لوگوں کو کیا چاہیے مجھے مجھے چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگ جو اردو زبان سمجھنے والے شیعہ ہیں وہ میری تعریف کر رہے ہوں صحیح ہے یہ میرا objective ہے اچھا یہ سب لوگ کتنے عرصے میری تعریف کریں گے بیس سال maximum تیس سال اچھا یہ سب زندہ رہیں گے سب مر جائیں گے میں زندہ رہوں گا یہاں پر ان کی تعریفیں سننے کے لئے نہیں جیسے ہی میں مروں گا یہ objective میرے لئے inferior ہو جائے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی داستان ہبا منثورہ ہو جائے گی ایک بول بسٹ ہو گیا ختم جیسے ہی میں نیچے جاؤں گا وہاں پتا چلے گا وہاں کچھ اور ہے اور میں نے ساری زندگی جس چیز پر گزاری ہے اس کا نیچے سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ بتائیں آپ کا objective کیا ہے اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے اگر ہم سے کوئی پوچھے تو کچھ اور ہے اور جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اچھا اس میں ایک اور مشکل بھی ہے بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے ہم دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں مثلا مثلا کوئی مجھ سے پوچھے مولانا آپ آپ کو اللہ کی عبادت اچھی لگتی ہے میں کہوں گا ہاں بہت اچھی لگتی ہے شاید مجھے پتا ہو کہ نہیں مجھے زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے صحیح بعض اوقات کیا ہوتا ہے میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہوں یہ بہت غلط جگہ ہے میں بہت معذرت چاہتا ہوں میں شاید بعض لوگ بعد میں مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ میں کیوں اس طرح بعض چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ کو آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے اس میں آپ مجھے معاف کی دے گا کہ کسی کو برا لگے کہتے ہیں ایک دفعہ ملہ نصیر الدین کہیں پہ کھڑا تھا تو اس جگہ کے اوپر راؤنڈ آباؤٹ کے اوپر پبلک بہت زیادہ تھی آپ نے نہیں مارکٹ تھی پبلک بہت زیادہ تھی بڑا رش لگاوا تھا تو اس نے برابر والے نے کہا کہ آج ملہ بہت رش ہوا ہے یہاں پر کہنا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سب لوگ چلے جائیں گے کہنا کہ کیسے وہ کھڑا ہوا ایک اونچی جگہ پہ کہنا کہ وہ جو نیکس راؤنڈ آباؤٹ ہے نا وہاں پہ کوئی آدمی حلوہ بانٹ رہا ہے اچھا ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے اس نے کہا ہاں بانٹ رہا ہے کہہ رہا ہے میں جاؤں تو مل لے گا کہنا کہا تم جاؤ جاؤ وہ جاتا ہے تو ملہ اس سے زور سے کہتا ہے جلدی جاؤ ختم نہ ہو جائے صحیح ہے ایک اور آدمی سنتا ہے کہتا ہے کس کیلئے جلدی جاؤ کہتا ہے وہاں بانٹ رہا ہے کہتا ہے وہ دیکھو وہ جا بھی رہا ہے دوسرا تیسرا لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں سارا گراؤنڈ خالی ہو گیا سارا گراؤنڈ خالی ہوا اس کے بعد وہ ملہ اترا اور خود بھی وہیں جانے لگا تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو کہنے لگا حلوہ لینے کہنے لگا تم نے تو خود سٹوری بنائی تھی کوئی حلوہ نہیں دے رہا ہے کہنے لگا شاید دے رہا ہو کوئی کیا ہوتا ہے ہم لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں وہ کیا دھوکہ دیتے ہیں مثلا دوسرا مجھ سے کہتا تھا مولانا آپ بہت دیندار آدمی ہو آپ بہت متقی آدمی ہو میں بھی سوچنے لگتا ہوں کہ کیا شاید میں واقعی متقی ہوں گا تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بہت غلط کہانی ہے یہ امیجنیشن اور ریالیٹی کو جو دسٹنگوش نہیں کر پا رہے بہت غلط کہانی ہے آپ صحیح کے امیجنیشن میں رہ رہے ہو لیکن کم سے کم اس کو دسٹنگوش تو کر لو کہ یہ امیجنیشن ہے یہ ریالیٹی نہیں ہے یہ خدا نے نہیں مانگا تھا اس سے زیادہ مانگا تھا یہ تو ہم سب کو پتا ہے اب اس بانڈری کو بھی کروانا چاہ رہے ہو اس بانڈری کو بھی ختم کرنا چاہتے ہو اگر یہ ہوا تو پھر بہت ہی مرا ہو جائے گا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا دین ہے کیا پھر ہمارا کم سے کم بانڈری باقی رہنا دو جو غلط ہے وہ غلط چھوڑ دو جو صحیح ہے اسے صحیح کہو اچھا یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب کچھ لوگوں کے اندر طاقت ہوگی کہیں گے بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے لوگ مانے تو مانے نہیں مانتے نہ مانے کچھ لوگوں کو طاقت دکھانی پڑے گی اور اگر ان لوگوں نے طاقت نہیں دکھائی تو یہ بانڈری ختم ہو جائے گی اگر یہ بانڈری ختم ہو گئی ہماری نیکس جنریشنز کو پتا نہیں چل پائے گا کہ اوریجنلی ریلیجن کیا تھا ہم لوگ مشکل میں فض جائیں گے لہذا ابھی جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اچھی طرح دسٹنگویش کر لو بھائی یہ جو ابجیکٹیوز ہیں یہ اوریجنل ہیں اور یہ جو ابجیکٹیوز ہیں یہ آرٹیفیشل ہیں یہ بلاوجہ میں ہم نے بنا لی ہیں چونکہ ہم کہیں اور رہ رہے تھے ہمارے دماغ میں نہیں آئی تھی بات ابھی کر لیں اس کا فائدہ ہے میں اپنے ٹاپک کو اور زیادہ آگے نہیں بڑھا پاؤں گا اس کو یہیں پہ ابھی ختم کریں گے اور انشاءاللہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہر روز ایک ٹاپک کمپلیٹ کروں گا لیکن آج چونکہ اس کا گراؤن بہت زیادہ بنانا پڑ گیا لہذا آج یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا کل انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے کہ ہماری لائف کے جو مین اوجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ہیں ایک بات میں نے آپ سے بیچ بیچ میں کہی تھی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی قربانی نہ دے یہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ قربانی دینی پڑے گی میں کچھ وقت پہلے ایک سٹیڈی پڑھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ آپ اپنی ویل پاور کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا یہ سارا گیم ویل پاور کا ہے آپ یہاں پر اگر آپ شکست کھاتے ہیں آپ مار کھائیں گے دین آگے نہیں بڑھ پائے گا تو اس میں لکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹیوز بنائیں چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹیوز بنائیں اور ان کو اچیف کریں اگر ان کو اچیف کرتے ہیں تو آپ کی ویل پاور میں انکریمنٹ ہوگا سٹنٹنٹ ہو جائے گی چھوٹے اوبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں مثلا اس نے اتنی سی بات دکھی کہنا کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو یوں کمر کو یوں جھکا لیتے آپ یوں کرو کہ میں ہمیشہ یوں بیٹھوں گا بس اتنا ساوبجیکٹیوز اس سے کیا ہوگا کہنا کہ آپ کو لڑنے کی طاقت ملے گی کہ میں لڑنا جانتا ہوں اب میں اس کو اسلام کے اندر لے آتا ہوں مثلا آپ پانی پی رہے ہو زندگی کے لیے بنا لو کہ پانی ہمیشہ سیدھے حد سے پیوں گا الٹے حد سے نہیں پیوں گا یہ آپ کی ویل پاور کو امپروف کرے گا سونے سے پہلے وضو کریں اپنے لئے تیہ کر لیں چاہے بستر سے اٹھنا پڑے چاہے کچھ بھی ہو سونے سے پہلے وضو کروں گا جتنا پوسیبل ہے وضو کروں گا یہ وہ پریکٹیکل چیزیں جو میں آج کی طور آج کی ریزلٹ کی طور پر لینا چاہ رہا ہوں آپ کو اپنی ویل پاور کو سٹرانگ کرنا ہے یہ جتنا دین آگے بڑھے گا آپ کا آپ کی ارادے سے بڑھے گا دعا مانگتے رہیں مانگتے رہیں ارادہ نہ کریں کچھ نہیں ہوگا آپ کو اپنا ارادہ دکھانا پڑے گا آپ اپنے ارادے کو بہتر کرنے کے لئے کیا کریں چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹیز بنایں انہیں اچیف کریں محنت کر کے اپنے اوپر میں نے بتایا چھوٹا سا اوبجیکٹیز کیا بنا لیے مساہب نے کہا بھئی پانی پیوں گا سیدھے حد سے پیوں گا رات کو سونے لگوں گا وضو کروں گا اور کیا بنائیں اور چھوٹی سی بات بنا لی دن میں ایک دفعہ امام حسین کو یاد کروں گا کم از کم ایک دفعہ امام حسین کو یاد کروں گا کیا کروں گا یاد کرنے کے لئے مثلا پہلا آدمی ہے آج آیا میرے پاس کہتا ہے پہلا دن ہے میں کہوں گا بس اتنا کر لو ایک دفعہ کہیں پر بھی کھڑے ہو جاؤ اور کہو السلام علیکہ یا ابا حبت اللہ کیا ہوگا ایک تو تمہاری بل پاور سٹرونگ ہو جائے گی دوسری بات کیا ہے دوسری بات بھائی ایک سادہ سی بات ہے مجھے امام حسین سے بہت کام ہے میرے ان سے اٹیشمنٹ ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو میں چاہتا ہوں اٹیشمنٹ ہو قیامت کی دن جب سب انسانوں کو بلائیں تو مجھے کہیں تم حسین نہیں ہے یہ میں چاہتا ہوں میرے ایک اٹیشمنٹ ہو اس فیملی سے مجھے اس خاندان سے ایک تعلق چاہیے اس خاندان نے میرے لئے قربانی دیئے انہوں نے مجھے صحیح راستے پر رکھنے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے تو میں کہتا ہوں کم سے کم یہ کرنا چاہیے ہر روز کربلا کی طرف رخ کر کے آپ کہیں السلام علیکہ یا بھاب دلہ کیوں میرا آپ سے ایک تعلق ہے میرا آپ کی زمین سے بھی ایک تعلق ہے کربلا میری زمین ہے کیوں میری زمین ہے ہمارے پس روایت موجود ہے جو سید الشہدہ کا چاہنے والا ہوگا فرست قبر میں سے اس کی لاش کو کربلا لے کر جائیں گے سید الشہدہ کا چاہنے والا ہوگا میں سید الشہدہ سے اپنا ایک رابطہ رکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں سید الشہدہ سے میں رابطہ رہے تو میں ہر روز کربلا کی طرف رکھ کر کے امام کو نام کو یاد کروں گا ان کے نام کے اوپر کچھ نہ کچھ احترام دکھاؤں گا ایزان محترم ہم بی بی کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں اس وقت میں مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں طالبین مہوں اٹھائیس سال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جتنا آپ بی بی کے نام پر احترام دکھائیں گے آپ کی مانویت بڑھے گی جتنا آپ احترام دکھائیں گے کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے اور ان تمام کی پیچھے ایک حدف ہونا چاہیے وہ یہ کہ قیامت کے دن بی بی کو ایک شفاعت ملنی ہے وہ شفاعت کسی کے نصیب میں نہیں آئے گی صرف بی بی کے پاس ہوگی مجھو شفاعت چاہیے میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب تمام میدان حشر ہو سب انسانوں کو جمع کیا جائے اور اس میں سے ندا دی جائے کہ کون ہیں جو سیدہ کے چاہنے والے ہیں میں بھی ہوں اس کے اندر چاہتا ہوں میرے نام آئے اس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ ادائے احترام کریں بی بی کی ذات پر اور یہ مجالس جو مناخد ہو رہی ہیں وہ بی بی کی شہادت کی مناسبت سے بی بی کی ذات اتنی عجیب ذات ہے میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے دوسرے معصومین کے فضائل بیان کرو تو لوگوں میں جذبہ آتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں سیدہ کی ذات میں کون سا غم ہے جب ان کے فضائل بیان کرو تو لوگ رونے لگتے ہیں فضائل پہ لوگ روتے ہیں مثلا کسی اور معصوم کی صفت کو بیان کیا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں مثال کی طور پر لیکن مثلا اگر لوگوں کے سامنے بیان کہہ جائے سیدہ کی ذات وہ ذات تھی جس کے احترام میں اللہ کے رسول کھڑے ہو جائے کرتے تھے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے وہ جس محفن میں تشریف لاتی تھیں اللہ کے رسول اپنی جگہ ان کے لئے خالی کر دیا کرتے تھے اللہ کے رسول بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ بی بی کو چومتے تھے اور ان کے سون کر کہتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے نہیں معلوم کیا بی بی کا مقام تھا اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول بی بی کی ذات کے بارے میں آپ اتنا احترام کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے آپ ہمارے سامنے مقام کی تشریح کریں میں کچھ روایتات آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا اللہ کے رسول نے ایک روایت بیان کی اور کہا حیاء سرم من اسرار اللہ تعالی فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہمیں نہیں معلوم یہ راز کون سا راز ہے لیکن ہمیں ایک بات پتا ہے چودہ سو سال سے قبر پتا نہیں چل پائی نہیں معلوم کیا راز ہے اس بی بی کا ہر پہدو راز ہے ہر چیز راز ہے چودہ سو سال ہو گئے ہمیں قبر نہیں پتا کہاں ہیں کتنے بی بی کے مشتاق موجود ہیں جو بی بی کی قبر متحر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم قبر کہاں پر ہے ہمیں آج پہلی شبہ لیادہ عرض کر دوں حقیقت میں کہہ سکتا ہوں ہمیں یہ بھی نہیں پتا بی بی کے مسائب کون کون سے مسائب ہیں ہمیں نہیں پتا ہم چند مسائب جانتے ہیں بی بی کے مسائب کی داستان بہت طولہ نہیں ہے بی بی نے کبھی اپنی ذات میں مبالغہ نہیں کیا ہے اور جس بی بی نے ہمیشہ حق کہا ہے اس بی بی نے کہا ہے مجھ پر جو مسائب ٹھوٹے ہیں اگر پہاڑوں پر ٹھوٹے ہیں تو چکنا شور ہو جائے بی بی کی ذات میں کبھی مبالغہ نہیں کیا تھا کیوں بی بی نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن ہمیں ایک روایت پتا ہے ہمیں روایت معلوم ہے کہ مولا امیر المومنین مسجد نببی میں تشریف فرما تھے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ہمیں پر معلوم ہے امیر المومنین مسجد سے لے کر گھر تک آتے ہوئے بار بار زمین پر بیٹھے تھے نہیں معلوم کون سے مسائب مولا امیر المومنین نے حیدر کر رہا رہے ہیں صاحب ذل بقار کتنی دفعہ بیٹھے یہ بھی نہیں معلوم لیکن یہ بتا ہے بار بار بیٹھے ہیں اس کے بعد بی بی کے مسائب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں معلوم نہیں معلوم ہمیں کیا ہوا لیکن بس اتنا بتا ہے جب بی بی کو کفن دینے کے لیے غسل کر رہے تھے کفن دے رہے تھے مولا امیر المومنین نے امامہ اتار کے ماتم کیا تھا پربردگارات جواستہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما اے پاک پربردگارات جواستہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما اے پاک پربردگار جواستہ محمد و آل محمد کا ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما اے پاک پربردگار بلاخص گلگت بلتستان کے دو سہباب پارا چنار پاکستان کے دنیا کے مختلف خطوں میں اہل بیت کے چاہنے والے راق میں اور مظلومت کی زندگی گزار رہے ہیں پاک پربردگار تجھے واستہ محمد و آل محمد کا ان تمام کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما جو ان مومنوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں پاک پربردگار اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما اے پاک پربردگار جو ان کے سر پرست ہیں جو تمام سازشوں کی بانی ہیں پاک پربردگار اپنے قہر و عذاب میں مبتلا فرما اے پاک پربردگار تمام دعائیں تیری حجت کے نام پر اے پاک پربردگار اپنے حجت کے صدقے میں اے پاک پربردگار ہمارے بیماروں کو شفاہِ آجل و کامل نصیب فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما اے پاک پربردگار جو مشکلات میں ہیں بحق حجتِ خدا ان کی مشکلات کو برطرف فرما اے پاک پربردگار وہ دن سعادت کا دن دے تھیری حجت کا ظہور اے پاک پربردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اے پاک پربردگار ہمیں ان کے بہتین آبان و انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و حق محمد ام آلہ الطاہرین موسیقی